بسم اللہ الرحمن الرحیم انگارے ٹی وی چینل کے ناظرین کو خوش آمدید اور آج انگارے ٹی وی چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ریکارڈنگ کے لیے مجھے منتخب کیا اور مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ انگارے ٹی وی چینل جو ہے وہ عدب اور ثقافت کے لیے ایک بھرپور اور بنیادی اور حوالے کا کردار ادا کرے گا میرا نام سید مرتضی حسن ہے اور میرا تعلق سرگودہ سے ہے سرگودہ کے عدبی حلقوں سے مجھے محبت ہے اور یہی میرا تعرف ہیں اور یہی عدب اور یہی مٹی جو ہے وہ میری شناخت ہے آج آپ کی خدمت میں میں اپنی چند شعری تخلیقات پیش کروں گا سب سے پہلے میں غزل کے چند اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حسن یوسف ہے نہ یہ تاج سلیمانی ہے حسن یوسف ہے نہ یہ تاج سلیمانی ہے عشق اے دوست فقط بے سرو سامانی ہے اور روز اس خاک پہ ایک حشر بپا ہوتا ہے روز اس خاک پہ ایک حشر بپا ہوتا ہے آسمان ٹوٹ کے گرتا نہیں حیرانی ہے آسمان ٹوٹ کے گرتا نہیں حیرانی ہے اور تیرے حصے میں بھی ہجرت کا سفر آئے گا تیرے حصے میں بھی ہجرت کا سفر آئے گا تیری آنکھوں میں بھی خوابوں کی فرابانی ہے اور میرے ہونٹھوں پہ کوئی نام نہیں آیا ابھی میرے ہونٹھوں پہ کوئی نام نہیں آیا ابھی اے میری جان تجھے کیسی پشے مانی ہے اور ہم تو اس شہر فقیرہ کے مکین ہیں کہ جہاں ہم تو اس شہر فقیرہ کے مکین ہیں کہ جہاں مشکلیں ہیں مگر آسانی ہی آسانی ہے مشکلیں ہیں مگر آسانی ہی آسانی ہے اور شیر کہنے کے لیے عشق ضروری ہے میاں شیر کہنے کے لیے عشق ضروری ہے میاں یہ وہ بستی ہے جہاں میر کی سلطانی ہے اور ایک اور شیر دیکھئے کہ تشنگی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم یہاں تشنگی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم یہاں شہر کم ظرف کا مقصود فقط پانی ہے ایک اور غزل کے چند اشار کے تمام شہر ہے جب سے ہوا کے ہاتھوں میں چراغ چھوڑ دیئے ہیں جلا کے ہاتھوں میں اور زمانہ یہ نہ کہے آنے والے وقتوں میں زمانہ یہ نہ کہے آنے والے وقتوں میں کہ لوگ مرتے رہے تھے خدا کے ہاتھوں میں اور شیر دیکھئے کہ وفا تو حضرت عباس کی علامت ہے علم نہ دینا کسی بے وفا کے ہاتھوں میں یہ وقت جیسے کوئی منجمد ستارہ ہو یہ کس طرح کی گھڑی ہے سزا کے ہاتھوں میں اور میرے خدا تیری رحمت پہ حرف آئے گا جو شہر مرتے گئے یوں وبا کے ہاتھوں میں اب اس سے بڑھ کے کوئی احتجاج کیا ہوگا مروں گا میں تو مروں گا دعا کے ہاتھوں میں اور طویل عمر کی ان کے لیے دعائیں ہیں طویل عمر کی ان کے لیے دعائیں ہیں جو دوسروں کے لیے ہیں قضا کے ہاتھوں میں اور اب انگارے ٹی وی چینل کے ناظرین کی خدمت میں حضرت ابباس علمدار جو کہ وفا کی علامت ہیں اور اہل بیعت میں سے ایک نمائی شخصیت ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا متبادل کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا اب میں حضرت ابباس علمدار علیہ السلام کے ایک مرسیہ کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اگرچہ یہ ایک طویل مرسیہ ہے لیکن اس کے چند بند جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پہلا بند ہے حضرت ابباس علیہ السلام کے تعرف کے حوالے سے کہ ابباس ہوتا کیا ہے ابباس بنتا کیسے ہے پیغام رسالت کی رسالت کا امی ہو پیغام رسالت کی رسالت کا امی ہو زہرہ کی دعاؤں کی تہارت کا امی ہو گفتار میں شبر کی فصاحت کا امی ہو کردار میں شبیر کی جررت کا امی ہو ہر رنگ میں کررار کا اکاس بنے گا یہ پانچ اناصر ہوں تو ابباس بنے گا یہ پانچ اناصر ہوں تو ابباس بنے گا اور حضرت ابباس کی خیموں سے روانگی جو ہے اس کا ایک منظر دیکھئے خیموں سے روانہ ہوا یوں شہ کا علمدار لگتا تھا کہ خیبر کو چلے حیدر کررار لگتا تھا کہ خیبر کو چلے حیدر کررار یوں شمر لئی نے کیا فوجوں کو خبردار یوں شمر لئی نے کیا فوجوں کو خبردار ہر کوفی و شامی نے سنی شیر کی للکار یوں شمر لئی نے کیا فوجوں کو خبردار کہار کا یہ کہر ہے یہ اکس جلی ہے ابباس ہے اور اپنے زمانے کا علی ہے ابباس ہے اور اپنے زمانے کا علی ہے حضرت ابباس میدان میں آئے تو ایک کوفی ایک شامی سے کہتا ہے کہ یہ کون جلان ہے اس کا تعرف کرو وہ تعرف کرواتے ہوئے بولتا ہے یہ آلِ محمد کے گھرانے کی ہے توقیر یہ آلِ محمد کے گھرانے کی ہے توقیر جو دیکھے وہ ہو جاتی ہے اس شہ کی جاگیر جو دیکھے وہ ہو جاتی ہے اس شہ کی جاگیر جو بولے وہ ہو جاتی ہے قرآن کی تفسیر جو سوچے وہ ہو جاتی ہے اللہ کی تدبیر یہ دین کا مددگار ہے بہدت کا ولی ہے ابباس سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی ہے ابباس سخی ابن سخی ابن سخی ہے ابباس کو دیکھا تو کئی سوچے بہانے حضرت ابباس کو دیکھا تو کئی سوچے بہانے گھوڑوں کی طرف بھاگے لگے شام کو جانے گھوڑوں کی طرف بھاگے لگے شام کو جانے یاد آئے انہیں خیبر و خندق کے زمانے یوں خوف زدہ ہو کے لگے سب کو ڈرانے یوں خوف زدہ ہو کے لگے سب کو ڈرانے سچ ہے بنو حاشم کا کوئی جوڑ نہ ہوگا لاکھوں سے بھی غازی کا کوئی توڑ نہ ہوگا لاکھوں سے بھی غازی کا کوئی توڑ نہ ہوگا ایک اور بند دیکھئے حضرت عباس اپنے آقا مولا حضرت امام حسین کا تعرف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں سوچو تو ذرا دیکھو تو ذرا صاحب کردار یہاں ہے دیکھو تو ذرا صاحب کردار یہاں ہے سوچو تو ذرا خلد کا سردار یہاں ہے سوچو تو ذرا خلد کا سردار یہاں ہے موجود جو ہے لا میں وہ انکار یہاں ہے موجود ہے جو لا میں وہ انکار یہاں ہے اے شامیوں سنبھلوں کے علمدار یہاں ہے اباس اگر آج یہاں جنگ کرے گا اباس اگر آج یہاں جنگ کرے گا دریاؤں میں پانی نہیں پھر خون بہے گا ناظرین محترم آج کی یہ مختصر حاضری قبول فرمائیے انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی پروگرام میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی میں انگارے ٹی وی چینل کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عزت بخشی اور آپ سے ہم کلام ہونے کا یہ موقع فرہم کیا انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا آپ سب کے لیے انگارے ٹی وی چینل کے لیے اس کی انتظامیاں کے لیے بہت سی دعائیں پاکستان پائندہ بار ۔ موسیقی